بریک کے بعد خوش آمدید تعارف سورة العراف سورة العراف مکی سورت ہے اس کا بنیادی موضوع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے اس کے ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ تور پر تشریف لے جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے پر اسی صورت میں آیا ہے عراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں اور اسطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزہ کے درمیان واقع ہے اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے چونکہ اسی صورت میں عراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا ہے اس لیے اس کا نام صورہ عراف رکھا گیا ہے صورت العراف مکی صورت ہے اور اس میں دو سو چھے آیات اور چوبیس رکوع ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے کہ یہ علیدہ علیدہ حروف جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں اور ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے اور ان کے معنی سمجھنے پر دین کی کوئی بات موقوف بھی نہیں ہے اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے اور اگر لوگ نہ مانے تو کیا ہوگا کیونکہ آپ کا فریضہ لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے ان کے ماننے نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا اور مؤمنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے لوگوں جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے حلاک کیا چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ نہیں تھا بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیات پر بیان کر دیں گے کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے اور اس دن عامال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور کھڑی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباہ پیدا کیے پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس واقعے کی کچھ تفصیلات سورہ بقرہ آیت نمبر چونتیس تا انتالیس میں گدری ہے ان آیتوں پر جو ہواشی وہاں لکھے گئے ہیں ان میں واقعے سے متعلق کئی سوالات کا جواب آ گیا ہے لہٰذا انہیں سمات اور ملاحظہ فرما لیا جائے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابلیس کے بارے میں یہ تذکرہ فرما کر کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے اب نکل جا یقیناً تو زلیلوں میں سے ہے اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی محلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اللہ نے فرمایا تجھے محلت دے دی گئی شیطان نے درخواست تو یہ کی تھی کہ اس وقت تک اسے زندگی دی جائے جس دن حشر ہوگا اور دوسرے مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یہاں اس درخواست کے جواب میں محلت دینے کا تو ذکر ہے لیکن یہ محلت کب تک دی گئی ہے اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان نہیں فرمائی گئی سورہ حجر آیت نمبر 38 اور سورہ سواد آیت نمبر 81 میں بھی یہ واقعہ آیا ہے وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک معین وقت تک محلت دی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی درخواست کے مطابق روز حشر تک محلت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک معین وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس وقت تک محلت دی گئی ہے دوسرے دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک زندہ رہے گا اور اس کے بعد جس طرح دوسری مخلوقات کو موت آئے گی اسے بھی موت آئے گی پھر جب سب کو زندہ کیا جائے گا تو اسے بھی زندہ کیا جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شیطان کہنے لگا اب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا شیطان نے اپنی بدعملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے معاد اللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی حالانکہ تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا تقدیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فلان شخص اپنے اختیار سے فلان کام کرے گا نیز اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا حکم ہی کیوں دیا جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا اس لیے بالواسطہ اس کی گمراہی معاد اللہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے ہوئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کا قول نقل کرتے ہو آگے فرمایا پھر میں ان پر یعنی انسانوں پر چاروں طرف سے حملے کروں گا ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے زلیل اور مردود ہو کر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا پھل کھانے سے جنت کا لباس اتر جاتا تھا اور یہ بات ابلیس کو معلوم تھی چنانچہ جب حضرت آدم اور حبہ علیہ السلام نے اسے کھایا تو جنت کا جو لباس انہیں عطا ہوا تھا وہ ان کے جسم سے اتر گیا چنانچہ اس کے بعد شیطان کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے مطلب یہ تھا کہ چونکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں سے کھا لیتا ہے وہ یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا اسے ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جاتی ہے اس لیے اسے کھانے کے لیے مخصوص قوت کی ضرورت ہے شروع میں آپ دونوں کو یہ قوت حاصل نہیں تھی اس لیے منع کیا گیا تھا اب آپ کو جنت میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے اور آپ میں وہ قوت پیدا ہو گئی ہے اس لیے اب کھا لینے میں کچھ حرج نہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں فرمایا اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا نیچے اتارنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اطاعت کے جس بلند مقام پر تھے اس سے نیچے اتار لیا اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنت سے دنیا میں اتار لیا آگے اللہ نے فرمایا چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے اس سے معلوم ہوا کہ عریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے اسی لیے جو ہی دونوں کا لباس اترا انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنا سطر چھپانے کی کوشش کی اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے یہ استغفار کے وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر سینتیس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہی یہ الفاظ سکھائے تھے کیونکہ اس وقت تک انہیں توبہ کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ نہائیت مناسب ہیں اور ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہے کیونکہ یہ خود اللہ تعالی ہی کے سکھائے ہوئے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے اگر ایک طرف شیطان کو محلت دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی جو انسان کے لیے زہر جیسی تھی تو دوسری طرف انسان کو توبہ اور استغفار کا تریاق بھی عطا فرما دیا کہ اگر شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ کبھی کوئی گناہ کر گزرے تو اسے فوراں توبہ کرنی چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عظم کرے اور اللہ تعالی سے معافی مانگے اس طرح شیطان کا چڑھایا ہوا زہر اتر جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لئے ایک مدت تک زمین میں ٹھیرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا تیہ کر دیا گیا ہے فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے آیات نمبر چھبیس تا بتیس اہل عرب کی ایک عجیب و غریب رسم کے پسے منظر میں نازل ہوئی ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے مسرم قریش و خمس کہلاتے تھے عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اسی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر تواف کرنا صرف انہی کا حق تھا دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتے چنانچہ یہ لوگ جب تواف کے لیے آتے تو حمس کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے اگر اس کے کپڑے مل جاتے تو انہیں پہن کر تواف کر لیتے لیکن اگر کسی کو حمس میں سے کسی کے کپڑے نہ ملتے تو وہ بالکل عریان ہو کر تواف کرتے تھے یہ آیتیں اس بےہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہیں اور ان میں انسان کے لیے لباس کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے اور ساتھی لباس انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ دونوں مقصد پورے کرے اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے لباس کا ذکر آیا تو یہ حقیقت بھی واضح فرما دی گئی کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری جسم کی پرداداری کرتا ہے اسی طرح تقوی انسان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس لحاظ سے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے لہذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی رکھنی چاہیے کہ وہ تقوی کے لباس سے آراستہ ہو اللہ رب العزت نے تقوی کے لباس کا تذکرہ فرما کر آگے ارشاد فرما یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں یعنی لباس کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے اس سے اسی رسم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ عریان ہو کر تواف کرتے ہیں چونکہ یہ رسم برسوں سے چلی آتی تھی اس لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہوگا آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے شاید مذکورہ بالا سیاق و سباق میں انصاف کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ ہمس کے لوگوں نے اپنی جو امتیازی خصوصیات تیہ کر رکھی تھی ان میں سے بعض انصاف کے تقاضوں کے بھی خلاف تھی مثلا یہ بات کہ صرف وہی کپڑے پہن کر تواف کر سکتے ہیں دوسرے لوگ نہیں حالانکہ اگر دوسرے لوگ گناہ کر سکتے تھے تو یہ لوگ بھی گناہوں سے پاک تو نہیں تھے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے آگے فرمایا اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو جس طرح ان عرب قبائل نے تواف کے وقت کپڑے پہننے کو حرام سمجھا ہوا تھا اسی طرح جاہلیت کے لوگوں نے بہت سی غزاؤں کو بلا وجہ حرام قرار دیا ہوا تھا جس کا مفصل تذکرہ سورہ انعام میں گزرا ہے نیز حمص کے قبائل نے گوشت کی بعض قسموں کو اپنی امتیازی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی یہ دراصل کفار مکہ کی ایک بات کا جواب ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا موجودہ طریقہ پسند نہیں ہے تو وہ ہمیں رزق کیوں دے رہا ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے رزق کا دسترخان ہر شخص کے لیے بچا ہوا ہے چاہے وہ مؤمن ہو یا کافر لیکن آخرت میں یہ نعمتیں صرف مؤمنوں کے لیے خاص ہیں اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو خوشحالی میسر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی دلیل ہے اور اسے آخرت میں بھی خوشحالی ضرور میسر آئے گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے یوں تو کسی بھی شخص کی طرف کوئی غلط بات منصوب کرنا ہر اعتبار سے ایک ناجائز اور غیر اخلاقی فعل ہے لیکن اگر یہ جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے تو اس کی سنگینی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منصوب کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور جب تک انسان کو یقین علم حاصل نہ ہو ایسی نسبت کا اقدام ہرگز نہیں کرنا چاہیے عرب کے بت پرستوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر رکھی تھی جن کی بنیاد کسی علم پر نہیں تھی بلکہ اپنے بے بنیاد اندازوں پر تھی جن کی حقیقت کا خود انہیں بھی علم حاصل نہیں تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہر قوم کے لیے ایک معاد مقرر ہے چنانچہ جب ان کی مقررہ معاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے مو موڑا ہے وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا میں رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مؤمن اور کافر میں تفریق نہیں فرمائی ہے بلکہ ہر ایک کے لیے رزق کا ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے جو اسے ہر حال میں پہنچتا رہے گا چاہے وہ کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو لہٰذا اگر کسی کو دنیا میں رزق کی فراوانی حاصل ہے تو اسے یہ نہ سمجھ بیٹھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جیسا کہ یہ کفار مکہ سمجھ رہے ہیں ان کو اصل حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا منظر ان کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں یہ فرما کر کہ رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا آگے فرمایا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آپ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لانت بھیجے گا یعنی جو لوگ سرداروں کے ماتحت تھے وہ اپنے ان سرداروں پر لانت بھیجیں گے جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا اور سردار اپنے ماتحتوں پر لانت بھیجیں گے کہ انہوں نے ان کی حد سے زیادہ تعظیم کر کے انہیں گمراہی میں اور پختہ کر دیا آگے فرمایا یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں غلط راستے بڑھ ڈالا تھا اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتا نہیں ہے مطلب یہ کہ ہر ایک کا عذاب پہلے سے زیادہ ہوتا جائے گا لہٰذا اگر سرداروں کو اس وقت دگنا عذاب دے دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود تم اتنے شدید عذاب سے محفوظ رہو گے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ خود تمہارا عذاب بھی بڑھ کر ان کے موجودہ عذاب کے برابر ہو جائے گا چاہے ان کا عذاب اس وقت اور بڑھ جائے آگے فرمایا اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدل عذاب کا مزہ چکھو لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے مو موڑا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے اور مطلب یہ کہ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے آگے فرمایا اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اڑھنا اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے نیک عمل کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر یہ وضاحت فرما دی کہ نیک عمل کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو کیونکہ ہم نے کوئی حکم انسانوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت میں نہ ہو نیز شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کی حد تک نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر بھی اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالی اس پر گرفت نہیں فرماتے اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے چونکہ جنت ہر قسم کی تکلیف سے خالی ہوگی اس لیے وہاں باہمی عداوت کینے اور قدورت کا بھی گزر نہیں ہوگا اور دنیا میں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں رہی ہوں جنت میں اللہ تعالی وہ بالکل دور فرما دیں گے اور تمام جنتی محبت دوستی اور بھائی چارے کے ماحول میں رہیں گے آگے اللہ رب العزت نے ان جنتیوں کی جنت کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقع ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگو یہ ہے جنت تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے محترم ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں